بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پتھر جیسا سخت دل موم کی طرح منٹوں میں پگل جائے گا ہر کوئی آپ کی محبت پانے کے لئے تڑکتا پھرے گا جو بندہ آپ کے خلاف ہو یا پھر آپ سے نفرت کرتا ہو اس عمل کی برکت سے وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا اگر شہر یا پھر آپ کے بچے یا پھر سسرال والے آپ کی عزت قدر نہ کرتے ہوں تو بس چند دن یہ عمل کریں پھر کمال دیکھیں کہ کیسے سب آپ سے پیار اور آپ کا عدو احترام کرنے لگیں گے دفتر کے لئے دشمنی ختم کرنے کے لئے عزت وقار پانے کے لئے محبت پانے کے لئے یہ عمل بہت ہی مجرب اور پاورفل ہے جس نے بھی یہ عمل کیا ہے اس نے اس عمل کی برکت سے سو فیصد ریزلٹ پایا ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ سب آپ کی عزت احترام پیار کریں اور اولاد آپ کی فرما بردار ہو آفیس میں آپ کی قدر عزت وقار ہو گھر والے یا پھر پاہر والے سب آپ سے عدو محبت پیار سے پیش آئیں تو جلدی سے اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں انشاءاللہ ہر طرف سے پیار ملنا شروع ہو جائے گا آئیے محترم سامعین اب ہم آپ کو یہ پیارا عمل بتاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سات روز سات روز تک کسی بھی وقت تھوڑی سی کوئی چینی لے لیں یا کوئی مٹھی چیز لے لیں اس پر آپ نے گیارہ بار درودہ ابراہیم پڑھنا ہے پھر سات سو چیاسی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے کتنی بار سات سو چیاسی بار اس کے بعد پھر آپ نے گیارہ بار درودہ ابراہیم پڑھنا ہے اور اس بندے کا تصور رکھتے ہوئے اس چینی پر یا مٹھی چیز پر پھونک ماریں اور پھر اپنے دونوں ہاتھ جیسے ہم دعا کے لئے جوڑتے ہیں ویسے دونوں ہاتھ جوڑ کے اپنے ہاتھوں پر پھوک ماریں اور اپنے چہرے پر پھیڑ لیں انشاءاللہ جس کی بھی نظر آپ کے چہرے پر پڑے گی وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا اور یہ مٹھی چیز جو آپ نے پڑی ہے دم کی ہے اس کو جس کی محبت آپ پانا چاہتے ہیں اس کو کھلائیں انشاءاللہ چند دن ہی یہ عمل آپ کریں گے تو وہ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے اور جب تک آپ کو دیکھ نہیں لیں گے ان کو چین اور قرار نہیں آئے گا محبت پانے کے لئے اس سے پیارا کوئی اور عمل نہیں ہے آپ اس عمل پہ عمل کر کر ضرور اپنی محبت کو حاصل کریں لیکن جائز محبت کو میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجئے کہ ہو سکتا ہے مرنے کے بعد آپ کی بھی اور میری بھی بسم اللہ کی برکت سے نجات ہو جائے آمین دعاوں میں یاد رکھا کریں کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کیا کریں اب اپنی بہن فیضانے درود مدینہ کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ